اسلام علیکم جی کیسنگ ہیں آپ امید ہے کہ میری سب پیاری پھینے کے لیے سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈریسز کے بہت ہی خوبصورت ڈیسائن شیئر کروں گی جس میں آپ نیک لینز، سلیز، دامن، اینڈ ٹراؤزرز کے ڈیفرنٹ ڈیسائنز دیکھیں گے تو بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اسے فل واش کیجئے گا تو پھر دیکھتے ہیں ڈریس نمبر ون دیکھیں اس کی نیک لین کا سٹائل تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے نیک لین پر ٹو ڈیفرنٹ کلرز کی ٹرائنگلز کے ساتھ ڈیٹیلنگ کی گئی ہے اور دیکھیں سائز بھی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر آپ سکرین چھوٹ بھی لے لیں اور یہ دیزائن اپنے سمر کے ڈریسز پر تو لاس بھی بنوائیے گا ویسے تو یہ شیئر سمپل ہی سٹیچ ہوئی ہے لیکن اس کی نیک لین کا ڈیسائن کافی خوبصورت ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے چوک اور دامن پر سمپل شموز فابرک کے ساتھ بائپنگ کروا دی ہے سلیز بیل شیپ میں ہے اور سلیز کو اپنی پائپنگ کروای ہے یہ 3 پیس پینٹر دریس ہے الکرم سٹوڈیو سے بائی کیا تھا لینر فابرک ہے اس کا ویسے بھی الکرم سٹوڈیو پر رنٹر کلیکشن پر سیل ہے جس میں آپ کو یہ فلیکٹ 40% آف پر مل جائے گا اس کے ساتھ پلین ٹراؤزل سٹوڈیو کروایا ہے اور دیکھیں دوبرتے پر لیس کے ساتھ ڈیٹیلنگ کروا لی ہے اس طرح سے لوپس والی لیس اٹیش کروای ہے یہ لیس ڈیفرنٹ کلرز میں آویلیبل ہے جو کہ آپ کو لوکل مارکر سے ایزیلی مل جائے گی دیکھیں صرف پلو پر لیس لگوای ہے لینٹ میں پائپنگ کروا دی ہے لیسٹ یہ بھی بہت خوبصورت آٹیکل ہے جو کہ میں نے سنہ سفین آس کی ونٹر کلیشن سے بائی کیا تھا یہ دریس ان کی ماہی کلیشن میں سے ہے لیلن فابرک ہے اس کا اور اس کے دامن پر تو بہت خوبصورت دیٹیلنگ کی گئی ہے اس طرح سے پرنٹیڈ بارڈر کے کٹروکس بنوا دیئے ہیں اور ان کٹروکس کو جوائنٹ لیس کے ذریعہ ڈیش کیا ہے نیچے اورگینزا کے ساتھ دیٹیلنگ کروا دی ہے یہاں پر اگر آپ سکرین چھوٹ لینا چاہتی ہیں جب بھی آپ جوائنٹ لیسیز یوز کیا کریں تو اس کو اوورلاک لازمی کروائیں کیونکہ اس طرح سے فابرک سکیور ہو جاتا ہے اور شیٹ کے چاک میں بلو شموس فابرک کے ساتھ انر فولڈنگ کروا دی ہے کیونکہ شیٹ میں بلو کلیشن کیا گیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے ساتھ میں سیپرٹ ایم بارڈی نیکلنگ دی گئی تھی جس کو پیسٹ کروایا ہے اس کے سریز بیل شیپ میں ہے اور سریز کے آگے ٹون چیز کی آرگینز آٹیچ کی ہے اور اگر آپ اس چینل کو فرس ٹائم ویزٹ کر رہی ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بنے کے بیل کے بٹن کو لاس میرپریس کیا کریں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو فوراں سمجھ سکیں اور دیکھیں شیٹ کی بیک سائید پر بھی کٹورس بنوائے ہیں اور اس کے نیچے آرگینز آٹیچ کی ہے ویسے تو یہ تو بھی سٹریز تھا پرنٹی لیلن شرٹ کے ساتھ پرنٹی لیلن دوبارٹا ہے لیکن میں نے سٹریز کے ساتھ یہ پرینٹ راکھر میچ کیا ہے یہی کلرز کے دوبارٹے پہ بھی یوز ہے سوری دوبارٹا شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی جلدی تھی میں نے یہ پارسل سینٹ کرنا تھا جلدی جلدی ویڈیو شوٹ کی ہے دیکھیں یہ بھی 3P سٹریز ہے جو کہ میں نے سیفائر سے بائی کیا تھا بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہے اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ بارڈرز دیئے گئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ ان بارڈرز کو میں نے کس طریقے سے یوز کیا ہے پہلا بارڈر تو میں نے اس کی نیک لائن پر اس رہاں سے اٹیچ کروایا ہے اور ٹیسلز کے ساتھ ڈیٹیلنگ بھی کروا دی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لوک آ رہی ہے سلیز بیل شیپ میں ہے اور سلیز پر لیس کے ساتھ ڈیٹیلنگ کروای ہے اس کے چوک کا ڈیزائن تو بہت ہی خوبصورت ہے سب سے پہلے تو آپ دامن کا ڈیزائن دیکھیں اس کے دامن پر بلیک کلر کی لیس یوز کی ہے اچھا جب بھی آپ لیسیز لگوایا کریں تو انہیں اس طرح سے گم کر کے لگوایا کریں کیونکہ کافی اچھی لکاتی ہے اور اب آپ اس کے چوک کا ڈیزائن دیکھیں چوک پر ٹرائنگلز اور لوپس کے ساتھ ڈیزائنگ کی گئی ہے ایک ایک ٹرائنگل ہے ساتھ میں ٹو ٹو لوپس ہیں لوپس پلین فابرک کے ہیں جبکہ ٹرائنگل سپرنچر فابرک کے بنائی ہیں ویسے بھی سمر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ لوگ یہ ڈیزائن اپنے کسی ڈریس پر لازمی بنوائیے گا ویسے اگر آپ یہ ڈیزائن چوک پر بنواتی ہیں تو پھر دامن پر مت بنوائیے گا اور اگر دامن اور سلیز پر بنواتی ہیں تو پھر چوک کا سکپ کر دیجئے گا کیونکہ اگر چوک دامن اور سلیز پر یہ سیم ڈیزائن بنوائیں گی تو کافی ہیوی لوک آئے گی اور دیکن شرٹ کی بیک سیٹ کے چوک پر بھی سیم ڈیزائنن کی گئی ہے ویسے آج میں نے ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں سیفائی کی نیو سمر کلیکشن والیوم ون کو شیئر کیا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو واش نہیں کیا تو لینک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی لازمی دیکھئے گا لیکن اس کے ٹراؤزر پر پر پرنٹڈ فابرک کے ساتھ ٹرائینگلز بنوا کے اٹیچ کروائیں ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی الیکنٹ لوک آ رہی ہے اب آپ سکرین شورٹ پر لے لیں تاکہ آپ بھی اس طرح کا ڈیزائن بنوا سکیں ڈریس کے ساتھ یہ پرنٹڈ فابرک ہے اور اس کے کارنرز پر میں نے اس طرح سے ڈیزائنز اٹیچ کروا دیا ہیں ویسے ڈریس ریزائننگ سے ریلیٹڈ میں پہلے بھی کچھ ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اپنی لاس ویڈیو میں میں نے دوبتہ اس کے تو بہت ہی خوبصور ڈیزائن شیئر کیے تھے تو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو واش نہیں کیا تو چینل کو لازمی ویزٹ کریں کیونکہ چینل پر کافی ساری ویڈیوز آویلیبل ہیں اچھے لاس ویڈیوز میں کچھ بہنوں نے مجھ سے کوئیسٹن پوچھے تھے کہ آپ بھی کیا آپ یہ ڈریسیز سیل کرتی ہیں تو میری پیاری بہنوں یہ ڈریسیز میری کچھ کلائنس کے ہیں جو کہ میں نے بائی کے تھے اور اب سٹیچ کروا کر ان کو سینڈ کر دوں گی اور ایسی ویڈیو شیئر کرنے کا پرپس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈریسیز کے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ آئیڈیاز مل جائیں نیکس ڈیویس ڈریپیس ایمبروڈڈ ڈریس ہے جو کہ میں نے سفائر سے بائی کیا تھا اس ڈریس کے ساتھ یہ سیپرٹ ایمبروڈڈڈ نیکلائن دی گئی تھی جس کو ٹیلر نے بہت ہی سفائی کے ساتھ پیسٹ کروایا ہے اس شیئر کا پرنٹ کافی ٹھیک ہے that's why بہت زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی مینیموم ڈیزائننگ کی ہے تاکہ اس کے ڈیزائن کو انہانس کیا جا سکے دیکھیں دامن پرسان سے ایک گولڈن لیز اٹیچ کروا دی ہے اور اس کے چاک پر پرنٹیڈ بارڈر لگوا دیا ہے ویسے کشیر کے ساتھ کافی زیادہ پرنٹیڈ بارڈرز ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان بارڈرز کے ساتھ ٹراؤزر سلیز یا پھر نیکلائن پر ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اور اب اس کے سلیز کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں سلیز سٹریٹ ٹو بیل رکھوائے ہیں اور ان کے لیے بھی سیپرٹ ایمبروڈڈ بارڈر دیا گیا تھا جس کو اس طریقے سے اٹیچ کروایا ہے اور آگے کٹورز کروا دیئے ہیں کٹور کرنے کے بعد میں نے پلس کے ساتھ ڈیٹیلنگ کروای ہے جس کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت لکا رہی ہے ویسے یہ ڈیسائن ویڈیو میں اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا بٹ ایکچول دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا دیکھیں شرٹ کی بیک سیٹ کے چاک پر بھی پرنٹیڈ بارڈر لگوایا ہے دامن پر کوڑن لیس اٹیچ کروا دی ہے اور دیکھیں اس لیس کو بھی گم کر کے لگوایا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کے ٹراؤزر کا ڈیسائن جس پر ٹو لیسز کے ساتھ ڈیٹیلنگ کروای ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اس رہاں سے جوائنٹ لیس لگوای ہے پھر اینڈ پر ون سائٹیڈ لیس لگوا دی ہے اور یہ سب لیسز ملکی سٹف میں ہیں آپ لوگ بھی ملکی سٹف والی لیسز ہی یوز کیا کریں کیونکہ کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے اور لیسز کے یہ ڈیسائنز آپ کو کسی بھی لوکل مارکیٹ سے ایسیلی مل جائیں گے ویسے میں تو فیصلہ بات سے بیلونگ کرتی ہوں اور یہاں پر ہی لوکل مارکیٹ سے یہ لیسز پائے کرنکے لگواتی ہوں تو آپ بھی جس سٹی سے بیلونگ کرتی ہیں وہاں پر لوکل مارکیٹ کو وزٹ کریں گی تو وہاں پر آپ کو لیسز میں بہت ہی زیادہ ورائیتی ملے گی دیکھیں ڈریس کے ساتھ کوٹرنٹ پرنٹی ڈوبرٹا ہے جس کی فور سائٹس پر سیمپل پی کو کروا دی ہے دیکھیں ڈریس ایمبرویڈڈ ڈریس ہے کھدے سٹف ہے اس کا اور یہ ڈریس کی میں نے سیفائر سے ہی بائی کیا تھا اس کے ساتھ سیپرٹ ایمبرویڈڈ نیک لینڈ دی گئی تھی جس کو اس طریقے سے پیش کروا دیا ہے ویسے یہ ڈریس ایکشوال دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے بٹ ویڈیو میں اس کا کلر کلیر نظر نہیں آ رہا شرٹ کی لینڈ چھوٹ تھی ڈیٹس پر نیچے پرین فابرک پر کلر کلر کی لائننگز لگواتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیزائن اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے شرٹ کے چوک اینڈ دامن پر کلرین شموس فابرک کے ساتھ پائپنگ کروا دی ہے اور دیکھیں ٹیلر نے کتنی صفائی کے ساتھ سٹیچ کیا ہے یہ ڈریس ویسے آپ لوگ میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریس ڈیزائنگ آئیڈیاس پسند آتے ہیں یا پھر نہیں اور کون کون ویڈیو دیکھنے کے بعد سیم ڈیزائن سٹیچ کرواتا ہے اور اس کے سلیز سیمپل بیل شیپ میں رکھوائے ہیں سلیز کے آگے پھی شموس فابرک کے ساتھ پائپنگ کروا دی ہے اور اب شرٹ کی بیک سیٹ کا ڈیزائن دیکھتے ہیں بیک سیٹ بلکل بلین تھی اس وجہ سے ہم نے لائنٹ میں اس طرح سے 3 پلیر سیٹ کروائے ہیں اور پلیر سٹال نے کے لیے ایک گرین کلر کا تھریٹ جوز کیا ہے تاکہ ڈیزائن کو انہانس کر سکیں بیسے کیمرہ فوکس نہیں کر رہا لیکن یہ بہت ہی پیارا بلو کلر ہے اور دیکھیں اس کے دامن پر کچھ اس طریقے سے ڈیزائنگ کرواتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا ڈریس ہے جس کی فرنٹ سائز تو فولی ایمبروڈیڈ ہو لیکن بیک سیٹ پلین ہو تو آپ اس پر اس طرح کی ڈیزائنگ کروا سکتی ہیں کیونکہ بہت ہی الیگنٹ لوگ آئے گی ڈریس کے ساتھ سیمپل سٹیچ کروایا ہے ایت انچ کا پانچہ ہے سیمپل اس لیے لکھا کیونکہ شیٹ پر کافی زیادہ ڈیزائنگ ہو چکی تھی تو اگر ٹراؤزر پر بھی ڈیزائنگ کرواتے ہیں تو کافی اوور ہو جاتا اور دیکھیں ٹراؤزر کے بیل کی فرنٹ سائیڈ تو پلین ہے جبکہ بیک سائیڈ پر الاسٹک ایٹ کی گئی ہے اور اس ڈریس کے ساتھ تو بہت ہی خوب سے ڈوبرٹا ہے دیکھیں کتنا کلر فول ہے ویسے یہ ڈریس ان کا ہار سیلنگ آرٹیکل تھا اب تو سیفائر پر آپ کو ونٹر کا کوئی بھی ڈریس نہیں ملے گا کیونکہ نیو سمر کولیشن لانچ ہو گئی ہے نیچٹ یہ بھی سری پیس پرنٹر ڈریس ہے سیفائر سے ہی بائی کیا تھا پرنٹری خدر شرٹ ہے ساتھ میں پرین ٹراؤزر اور پرنٹری ڈوبرٹا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پر میں نے کس طرح سے ڈیزائننگ کروائی ہے شرٹ کا کافی تھک فابرک تھا دیکھ سوائے اس کو پرین سٹیچ کروائی ہے صرف چاک، دامن، اینس لیس پر پائپنگ کروائی ہے پائپنگ شموس فابرک کے ساتھ کروائی ہے ویسے شرٹ تو بلکل سمپل ہی سٹیچ کی ہے لیکن اس ٹریس کو شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے تاکہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پاؤں لیکن بہت ہی خوبصور دیزائن بنا ہے ٹراؤزر پر شرٹ کے ساتھ سیپرڈ پرنٹریڈ بارٹرز دیئے گئے تھے جن کو اس طریقے سے میں نے شرٹ پر بھی اٹیچ کروائی ہے اور ٹراؤزر پر بھی ڈیزائننگ کرواتی ہے سب سے پہلے تو یہ پرنٹریڈ بارٹر لگایا ہے اس کے اوپر چیک بنا ہے پھر سے پرنٹریڈ بارٹر لگا دیا ہے اور چیک بنانے کے لیے اور فائد کلر کا چھائیڈ یوز کیا ہے تاکہ اس کے ڈیزائن کو انہانس کیا جا سکے اور یہاں پر آپ ساکرین چھوٹ بھی لے لیں یہ ڈیزائن اپنے کسی بھی ٹراؤزر پر لازمی بنوائیے گا تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھئی انتظار کس بات کا ہے جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیو ویڈیو میں اپنا اور اپنی فاملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور چینل کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیو ویڈیو میں اللہ حافظ